جو ہے یہ ایک سکیم کا نام نہیں ہے جیسے خان صلیم صاحب نے کہا یہ ایک شہر بننے جا رہا ہے اور شہر بھی وہ کہ جس کی کئی کلومیٹر پاؤنڈری یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کئی کلومیٹر پاؤنڈری ہنڈی شہر کے ساتھ جڑے گی اور کئی کلومیٹر پاؤنڈری اسلام آباد کی شہر لے گی یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے ہار سیلنگ کہ لوگ بوریاں بھر بھر کے اس سے پیسہ کمائیں گے اس پروجیکٹ سے ابھی لوگوں کو شاید اس کی اپورٹرز کا بتانو میں نے ایک چودہ دو ہزار بندوں کا فنشن کر کے سب کو زمین دکھائی کل میں نے جو اس وقت ہمارا ٹور جو تھا وہ سواتیر کے اٹے پہ چلا گیا میں نے دو چیزیں نہیں دکھا سکا ایک میں نے جو کل اپنے دوستوں کو چیز دکھائی اور ایک ابھی بھی ہماری لوگ کو وہاں پہ بیس ہے جو ہم نہیں دکھا سکے وہ آٹھتہ سوزاد کے ناظرین ہے وہ کہ ہم کل بھی نہیں جا سکے تو اب اس کی زورت نہیں تھی بہت کچھ دکھا دیا اب ہم نے کر دی تو کل جو دکھائی کل ہم ہائی ایکس گاڑیاں لے کر گیا تھے اپنی اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھے تھے میری گاڑی میں عبران منا صاحب تھے تلیر شاہ صاحب تھے سردار طہر صاحب تھے ہمارے گوندل صاحب سینئر بندے بیٹھے ہیں خان سلیم صاحب ہے زائدر صاحب ہے فیاد حیدر صاحب تھے اکرم ہمارا جو بچہ حد کام کرتا ہے ایم بی اسوسی ایٹ والا اور شیعت اے ایک آدمی میرا خیال ہے عاشر خیاد خان ہمارے ساتھ تھے اور اتنے ہی میرا خیال آ سکتے یا ایک ہاں امران منا صاحبی تھے ہاں یہ بھی تھے یہ میری گاڑی میں ہم اسلام آباد کے طال پلازے سے اگلے طال پلازے پہ تین سے چار منٹ میں پہنچے اب وہاں ہماری سکیم آ جاتی ہے وہاں سکیم سے ہم نے ساتھ سے آٹھ منٹ میں اپری سکیم کے لاسٹ کنارے پہ پہنچ گئے تو تک ساتھ سے آٹھ منٹ میں وہ کیونکہ ہمارا آخری کنارہ ہے وہاں آخری کنارہ میں وہاں میں نے یہ سارے لوگوں سے بجائے آپ آج پوچھیں آپ ان کے دفتروں میں جا کر پوچھیں میں نے دو دن پہلے ایک میٹنگ میں استعمال کی کہ آپ نے میں نے کہا میں آپ کو پرسوں کو لے کر جا رہا ہوں سائیڈ پہ یہ سب لوگوں سے پوچھنا جی آپ نے علیدہ علیدہ ان کے دفتروں میں جا کر پوچھ رہے جترے آدمیوں کا میں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو پرسوں کو اپنے ساتھ ایک ویزرٹ کرا رہا ہوں آپ کی ایف ٹی ٹو سکیم جو ہے یہ ایف سکس ہے ایف سیون ایف ایٹ ہے یہ آپ نے گریڈنگ یاد رکھ لیا ہے کہ تین قسم کی اسلام آباد ادھر سوسیٹیاں ہیں بیس تیس کلومیٹر میں تو جے اسلام آباد ایف سکس ہے ایف سیون ایف ایٹ ہے یہ تین تین سیکٹر ہیں اور وہاں میں نے کہا ایک یا دو یا تین سوسیٹیاں اس دور کے ایریے میں یعنی میں دس بارہ کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر کے ریڈیل کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا وہاں آئی ٹین بھی ہے ان تین چار سوسیٹیوں کو میں نے آئی ٹین سے تشبیح دی پھر میں نے کہا کہ وہاں پندرہ بیس سوسیٹیاں یا تیس سوسیٹیاں ہیں جو چون چوک کہلاتی ہے یہ میں کہا کہ آپ نے یہ بات میری یاد رکھ دی ہے جب میں آپ کو وزرٹ کراؤں گا تو میں نے ان کو وزرٹ کر آیا میں نے دو سوسیٹیاں یا تین کے بارے میں بتایا اپنا یہ بتایا کہ یہ اب میں آئی اس کو ایف سکس ایف سیون ایف ایٹ کرتا ہوں اور آئی ٹین میں کس کو کہتا ہوں وہ ان کو بتا ہے میں نے دو تین سوسیٹیاں کا نام لیا اور چون چوک اس کو میں نے اس کا کسی کا نام نہیں دیا اب آپ ان سے خود پوچھ رہے نا ان کے آفس میں جا کر یہ بڑے independent اس میں بیچ میں لوگ ہیں کیونکہ وہ باقی سوسیٹیوں کے بھی علاہ کرتے ہیں گندر صاحب آپ کو بتا ہے شوش میڈیا پہ شائع ہوئے ہیں باقی بھی ہمارے دوست ہیں اب آپ ان کے آفس میں جا کر پوچھ رہا کہ جو بات جو رہے مجید صاحب نے آپ پہ پہلے کہی تھی دیورنگ دی ویزٹ کے بعد آپ کا کیا اس کی ٹائد کرتے ہیں یا نہیں کرتے جب مرکلہ روڈ کی ہم بات کر رہے پہ بھئی مارکلہ روڈ کا ایک پیچ بننا شروع ہوا تو الیون تھہوینو بنا الیون تھہوینو ابھی افتتاح نہیں ہوا تو گورنمنٹر نے الیک الیکزینڈریہ روڈ جو پہاڑوں کی طرف جا دیا اپنا پیچھے خان کو لائب کی طرف جاتی ہے اس کا ساٹھ کروڑ کا ٹھیکہ کر دیا ابھی وہ نہیں بنا تو سیڈیے نے جو سیڈیے کے سی چودہ سی پندرہ سی سولہ کی ارب اور ویہ کی ڈویلمنٹ کے ٹینٹر ہوئے ہیں اور جا کر دیکھیں وہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے ابھی جے نہیں بنا تو اس کی ابھی ٹرپل آر کی جو کپلیشن ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے اے ڈیو ٹی کے انٹرچینج کو کنیکٹ ہو رہی ہے یعنی ایک روڈ نے آگے خربوں روپے کی انویسمنٹ لگ اور ابھی جو مارکلہ روڈ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے وہ تو اس دن کمپلیٹ ہوگی جب الیون تھہوینو سے جو ای لیون والا انٹرچینج بن رہا ہے یہ ہمارے سامنے آپ واپس جائیں گے یہاں سے جی ٹی روڈ کی فل ٹریفک کھلے گی وہ اگلے دسمبر کا گورمنٹ نے الان کی ہے تو ابھی پہلے جو پہلے جو فیز ہے وہ بھی ابھی مکمل بھی ہوا تو ایک دیکھے ایک ایک سلاب پیسے کا آ گیا اس کے ریڈ دیکھے کدھر پہنچ گے تو آپ کا جو ایف ٹی ٹو ہے یہ تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ ہمارے کسی پرنٹنگ مٹیریل میں مجھے بتا دیں کبھی ہم نے رنگ روڈ کا لفظ استعمال کیا ہو کبھی ہم نے ٹھلیاں کا لفظ استعمال کیا ہو جو بھی پرنٹنگ مٹیریل ہے یا میری تقریر میں کبھی میں نے کہا ہو کہ میرا پروجیکٹ فلان جگہ پہ ہے وہ جیسے خان صاحب نے کہا اللہ ہم صبر پہ بیٹھے رہے ہر سوسائیٹی اپنی طرف کھینچتی رہی یہ میرے درمیان سے گزرا ہے یہ میرے پاس سے گزرا ہے اب یہ کہاں سے گزرا ہے وہ کل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مجھے اس کے بعد کچھ کہنے کی جو اللہ بات نے ایسا کرم کیا تو یہ جو انویسمنٹ ہے یہ یقین جانے لوگ آپ کو دوائیں دیں گے یہ نہیں کہ وہ میرا پروجیکٹ ہے وہ کسی کا بھی پروجیکٹ ہو تو وہ سیون سٹار کا پروجیکٹ ہے اور اس کی زمین اس کا کمپیکٹ کرنا اس کی پلیننگ اس کی ڈیزائنگ وہ بھی سیون سٹار ہے اس کی ڈیویلمنٹ بھی سیون سٹار ہے میں نے دو دن پہلے کاشف کے دفتر میں میٹے ہوئی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا یہی جو دو کل میں ساتھ گیا ہیں ایک گاڑی اور بھی گئی تھی اس میں اس کی قیادت ساد خان اور میرا چھوٹا بھائی جوید وہ اس دوسری گاڑی میں بیٹھے تھے بسیکلی ہم کچھ پچیس سے تیس آدمی کل گئے تھے سائٹ پہ تو دو گاڑیوں میں گئے تھے تو میں نے کاشف کے دفتر میں کہا تھا کہ کاشف میں پرسوں کو آپ کو سائٹ پہ لے کر جاؤں گا تو آپ حرام کرشان ہو جائیں اور جتنے بھی کل تیسی یا چوبیس لوگ گئے تھے ان سے سب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے حرام پریشان ہوئے ہیں خاص کا جو میری گھڑی میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو میں بریف کر رہا تھا کہ ان کی انتہالی کی حیرت کی کہ یہ کیا ہو گیا اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیبری میں ہم اس کی ڈیویلمنٹ کا استطاع کرنے جاتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ سپرائز ملے گا سب کو کیونکہ اس فنکشن میں نہ صرف آپ سب انوائٹڈ ہیں آپ کے سارے کلائنٹ انویسٹر اپنا انوائٹڈ ہیں آپ کے انوائٹڈ ہیں اور اس میں آپ کے دوست اور فیملیوں سمیت انوائٹڈ ہیں جن کا پلوٹ ہے وہ بھی انوائٹڈ ہیں جن کا پلوٹ نہیں ہے وہ بھی انوائٹڈ ہیں تو وہ کم از کم چودہ سے پندرہ ہزار مندوں کا ہم انتظام کریں گے پورا شہر امٹ کے آئے گا اور اس کی ہم بڑی تیاری لبی چوڑی کر کے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں یقین جانے انتہا ہو جائے گی آپ لوگوں کے حیرت کی اس فنکشن کی ہمیں کچھ کہنے کی زورتری پڑے گی اور سب کچھ پر جائے خود گو رہا ہو گا کہ یار کی یہ کس سپیڈ سے ہی ترکام ہو رہا اور کس قسم کا شہر ہو ایک ہوتا ہے نقشے پہ دیکھنا سافزار نقشہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نقشہ یونیک ہوگا تو ڈیویلمنٹ اس طرح کی ہوگی تو یہ کوئی عام شہر نہیں ہے میں تو چھوٹی بات کروں گا اسلام آباد سے آپ کو خوبصورت یہ شہر بنا کے دیں گے اسلام آباد اسلام آباد کی اور اسلام آباد کے بھی ایف سیٹس ایف سیون ایف ایٹ ایف ٹین اس سے خوبصورت میں اس کے ان سیکٹروں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں ان سے آپ کو یا اترے کے شہر آپ کو بتا کے بنا کے دیں گے جس کی عبادی اسلام آباد سے چار دنہ زیادہ ہوگی یہ جو ہم جو ہماری جو ڈیویلمنٹ ہے تو یہ ایک ورٹی کل بھی ڈیویلمنٹ ہے خوبصورت ڈیویلمنٹ ہے جن لوگوں نے دو طرح کی رویسٹمنٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ پر آٹ لینا ہے کہ وہ پر آٹ لے کے بھول جائیں سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد وہ اپنے بچوں کا ایک پر آٹ بیج کے وہ شادی کر سکے کوئی چھوٹا بٹا کاروبار کر سکے کوئی اور زندگی کی ضرورت میں پوری کر سکے تو یہ ایسٹی ٹو سے بہتر جگہ ہے جس کا پیسہ آپ ایسٹی ٹو میں لگوائیں گے وہ آپ کو دعائیں دے گا یا جس نے گھر بنانا ہے وہ اتنی اچھی لوکیشن کے اوپر چلا جائے گا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اور بھئی جو کل لوگ دیکھ کے آئے ہیں میں نے آپ کو نام گناہ دی ہیں جو میری ڈاڑی میں ان کے نام گناہ دی ہیں ان سے آپ خود پرسنلی پوچھ لینا کہ اگر یہ آپ 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 نے کوئی چیز لینی دینی ہو تو آپ اس میں لیں گے وہ کہیں گے جیسی پروجیکٹ میں لیں گے ایسا خوبصور میں اتنی یہ دعوے سے اللہ کی میرے بانی سے بات کر رہا ہوں کہ یہ خوبصورت پروجیکٹ ہے اوپر سے لوگ چلی ہم نے خاص رکھا ہے اگر ہمارا جی پروجیکٹ جس طرح پشلی دفعہ ہم نے دس دن یا پندرہ دن دیئے تھے وہ تین دن میں سوڑ ہو گیا تو اگر ہمارا جو اس طرح لوکل پروجیکٹ ہے وہ اس طرح پھر ہم نے وہی دس پندرہ دن دن دیئے لیکن مجھے نہیں پتا یہ ایک دن لگنا ہے یا ڈائی دن لگنے لیکن اوورسیز کے لیے اس طرح ہم نے یہ کہا ہے کہ یار جو اوورسیز کے فارم جائیں گے وہ ہم نے ہر صورت میں واپس لینے ہیں کیونکہ لوگوں کے ساتھ پھر جاتی ہو جائی ہے تو اوورسیز کے فارم اگر ہمارا پروجیکٹ بھوک بھی ہو جاتا ہے تو اوورسیز کا جو کلائنٹ ہے وہ دس دن یا پندرہ دن وہاں سے پیمر لگتے ہیں تو وہ ہم کنٹیریو کریں گے باقی پائیں گے اب سٹاپ واچ آپ کے پاس جب ہم کھلیہ کے انٹرچینج پہ پہنچیں گے ائرپورٹ کے لیے نکلیں گے تو آپ نے وہ وائی دبانی اور مین گیٹس پہ آپ نے روکنی اور پھر جن سو سیٹھ کے آپ نے دیا رہا ہے اور وہی سے ہم پاپس آئیں گے آپ کرنے انہوں نے گھڑی رکھا ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا تھا ان کے دل میں تھا کہ ابھی پتہ نہیں کتنی دیر لگنی ہے اچانک ایک منٹ گزرا پیچ میں وہ گائے ویسے آگئی گاڑی سرو ہو گئی حال پبلک گاڑی پہ ہم جا رہے تھے بھئی یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہم کو کارشار پہ نہیں ٹیز پریڈے مارتے ہم پہ کا پبلک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے بین میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک جب ایک منٹ گزرا تو میں نے امران مناسکو کہ گاڑی کے اوپر نہ ساتھ رہ دو کیونکہ ہم ائرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں جو پسنجر والا گیٹ تو انہوں نے جب ہم نے گاڑی پسنجر گیٹ سے بھوڑی تو میں نے کہا کترہ منٹ کہتا ہے جی یہ تو ایک منٹ تو چاری سیکنڈ ہو گئے تو میں کہا پھر بتائیں اب میں نے کہا جو آپ کہہ رہے تھے وہ تو ان کٹ دبائیں وہ کوئی تین منٹ چاری سیکنڈ لگے ہمارے ایک منٹ چاری سیکنڈ حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ برابر فاصلہ تو یہ ایک یہ دیکھیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے آنا اتنا اور جو میں جس روڈ پہ میں نے کر رہا ہوں ہائیوے ہے یعنی وہ ڈیور روڈ ہے وہ ہی ائرپورٹ کی روڈ ہے جس پہ ہم آئے ہم کوئی شارٹ کٹ نہیں مار کے آئے یا کوئی رونگ ایٹر نہیں کر گیا ہے تو یہ ہے بھئی اس کی روڈ پیش ہے وہ ائرپورٹ سے بھی دو منٹ ہے وہ اسلام آباد سے بھی دو منٹ ہے وہ ہر طرف سے ہلا اور وہ ریال دو منٹ ہے جو تو ایسا پر اجیکٹر آپ کو جی ملنا اور یہ اب آپ اس بھی بکٹ کریں پھر ہم نے اس کو اب آباد کاری کی طرف جائے گا جو سوسائیٹی دو سو کلو پیٹر دور ہوگی پچاس کو بتائیں جو میں نے آپ کو دور طرف کا ہے کہ اب آبادی کے ساتھ آبادی نے پڑھنا ہے اب جتنی مردی فیسلٹی بنا لیں تو یہ کو پروڈیکٹ ہوگا کہ ساڑھے چار پانچ سال کے بعد جب ہم ڈویلپ کریں گے آپ دیکھیں ایک سال پہلے ہم نے اس کی بکیں کی تھی اس کے سارے لکشے بن کے ڈیزائنیں کمپلیٹ ہوگی اب ہم ڈویلپنٹ کرنے جا رہے ہیں ایک بار بار میں ایک لحظ کہہ رہا ہوں سوا سال کے بعد جتنا کسی نے پیسہ لگا ہے میں منی بیک گارنٹی اپنی کمپنی کی طرف سے دے رہا ہوں کہ منیموم ڈبل ہوگا ایک سال ایک سال تین مار میں منیموم کے رکم ڈبل ہوگی آپ اپنے اوپر سے اس کلائنٹ کو پاکستان کو جس کو بھی ہے آپ یہ یقین دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ منیموم انیویسمنٹ اس کی سوا سال میں جتنا اس نے پیسہ اگر اس نے پیچاس کروڑ لگا ہے تو سوا سال کے بعد اس کا ایک عرب ہوگا ایک عرب لگا ہے تو دو عرب ہوگا اور اگر بیس لاکھ اس نے لگایا ہے تو وہ چالیس لاکھ ہوگا کترہ میکسیمم میں جے بات کہہ رہا ہوں ایک سال تین ماہ کے اندر رہا ہے تو یہ تو زندگی کا آج کار پیرٹ ہی نہیں ہے بھئی آج کال ماں جو ہیں ہفتے ہوگے ہیں ہفتے جو ہیں دن ہوگے ہیں دن گھنٹے ہوگے ہیں اتنی فاسٹ لائف چاہ رہی ہے تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ زیادہ بات آپ اس لیے نہیں کرنے کی ضرور تھے یہ آخری تقریب سے کہ سب کشان نے لوگوں کو دکھا دیا اور اب ہم کوئی دو تیر دن کے بعد وہاں پہ اپنے نقشے بھی بیجی رہے ہیں وہاں سراب بھی دہینات کر رہے ہیں تو کیونکہ اب سائیڈ کھل گئی ہے پہلے لوگ جاتے تھے ان کے لیے بڑے ایشو تھے پردک جا نہیں سکتی تھی کہ پہلے آپ چکری ٹرچینڈ میں جائیں وہاں سے مڑھ کے جائیں بڑا دماغ جوڑا فاصلہ اتنا پیٹرول نہیں گئے تو جو تھلیاں کی طرف سے آپ جا نہیں سکتے تھے آپ کو ائر پورٹ کے اوپر سے کٹی پہاڑی کے نیچے سے جانا پڑتا تھا آگے پھر وہ پانی کھڑا تھا وہ پل پانی میں لوبا ہوا ہے تو وہاں سے بھی نہیں آپ جا سکتے تھے تو لوگوں کو کلائنٹ کو بڑائش ہوتا اب آپ سیدھا موٹروے پہ جائیں اسلامباد ٹال پلازہ آگے تھلیاں سے اتریں اور لیفٹ کو ایک روٹ ہے آپ جو بن رہی ہے روڑ اپنا کے نام ہے ٹرپل آر اس کے پر جائے آپ آخری کنارے پہ پہنچ جائیں گے ساری سکیم دیکھ رہے گے وہاں جائے ہمارے دفتر میں جا کے تو آپ بیس منٹ میں پھر واپس آ سکتے ہیں تو یہ ایک سب سے آسان تو اب کیونکہ یہ ایک روٹ کھل گیا ہے ہم بھی اگلے سات آٹھ دن میں وہاں پہ سارا سٹاف قینات کر کے تو آپ کے آسانی کے لیے ادھر آپ ویکنڈ پہ اپنی فیملیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں دس دس منٹ میں جا سکتے ہیں تو یہ امپرومنٹ ہوگی تو جب یہ ایک ٹپل آر بنے گی جو چیلیس آر کا پروجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایک آ چیالی سر جتنی ہائیوے پنڈی کو یہ آگے پیچھے جاتی ہیں یہ ساری ڈیوئل کیا روڑے بنے گی تو یہ کئی سو اربر پیاء لگنا ہے آگرے سات سوا سال میں تو پھر ریسان کو بتا چلے کر کے دیکھے آ لیکن وہ جو جتنے بھی ایڈور پیاء لگنا ہے اس کا ہمارے میں بیٹھے ہیں ہم پہلے اسلام بار پنڈی اور سب کے ساتھ کننٹڈ ہے تو اللہ پاہ جو بلوٹ لیں ہمیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اس پروجیکٹ کے اوپر اس کو اللہ دن دلدی راج جو کی ترقی دے جو لوگ اس میں انویسمنٹ کریں ریل معنوں میں ان کے ساتھ ہم ان کی جو امان ان کے پیسے ہیں اس کے ہم امین ہیں انشاءاللہ آپ کو بتایا فیسر ٹاؤن برینڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی لائیبلیٹی نہیں ہے نہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کی نہ کسی بینک کی نہ ہم نے کبھی لان لیا نہ ہم نے ادار زمینے لی کے لوگوں سے انو سی لینے کے لیے کسی اور کام کے لیے ادار زمینے لینے اور بعد میں آپ دلیل و کار ہوتے رہے ہم ند پیمنٹ پہ سارا کام کارمبر کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک سنگل پیسے کی کسی کی لائیبلیٹی نہیں ہے پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کسی ایک بینک کی یا کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا تو اتنا اچھا ادارہ جو لوگوں کو سو تو آپ اس ادارے میں انویسمنٹ کرائیں یہ جو چھوٹی سی دو ناؤسمنٹ ہیں یہ جو سیٹیڈے آ رہا ہے اس میں میں ایف ایم سی میں ہم وارٹر سپلائی کیف تطاع کر رہے ہیں آپ لوگ آنا چاہے پورے ایک وجہ کا ٹیم ہے ادھر آئیں اور چوبیس دسمبر کو ایف ٹی ون میں ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے لوگوں کو ہم وہاں پہ بلا رہے ہیں دخا رہے ہیں کہ ایف ٹی ون کیا چیز ہے تو آپ لوگ اس میں سب آپ لوگ انوائٹڈ ہیں اس میں بھی ہیں اللہ پاک ہم سب کا حمین آفر اور آمین سب آمین سب آمین سب آمین ہم سب آمین سب آمین سب آمین ی مbery ہے